چلی دوست میں نے بیئے کیمران کر لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کتنی ہونٹڈ لیکیشن ہے یہ یہ وہ جگہ ہیں جن پر عجیب و غریب ہاساتھ ہوتے ہیں اور عجیب و غریب آوازشنائی دی جاتی ہیں عجیب و غریب لوگوں سے واقعات ہو چکے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں جو پرانے دور کی ہیں پرانے وارتے ہیں تو اسے لوگ یوں چھوڑ کر جو جا چکے ہیں تو کافی لوگوں کے ذہن میں یہ فہم ہو جاتا ہے کہ یہاں پر ہم نہیں رہیں گے کیونکہ یہاں پر بہت مسئلہ ہوئے تھے یہاں پر قتل کیے گئے یہاں پر لوگوں کے ساتھ کافی حاصلات بیش ہوئے یا اس کی بربادی کے پیچھے کیا وجہ تھی اس ہے دو لوگ کافی چیزیں لوگ جو دیکھتے ہیں تو جس کی وجہ سے اس کے پر کوئی ریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتا تو یہ اس طرح ہی بلکل برباد ہو جاتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کچھ لوگوں کے یہ وہم ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں جو بلکل سچ بھی ہوتی ہیں کیونکہ لوگیشن کو دیکھ کر کنداز الگا سکتے ہیں اگر یہاں پر کوئی انسان نہیں ہوگا تو کیا ہوگا یہاں پر دور 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 اگر کوئی کسی قسم کی مسجد نہیں ہے کوئی بھی یہاں پر ریشن کرتا ہے کوئی مسجد نہیں یہاں پر جس پر کوئی اللہ کا نام لیا جائے یہاں پر کوئی آدمی انسان نہیں گزرتا ہے تو نہ یہاں پر کوئی مسجد ہے نہ کوئی مندر ہے نہ کوئی مطلب کچھ بھی یہاں پر آپ سمجھ لیں جن لوگوں کا مذہب ہو یہاں پر جو ریش کرتے ہیں ان کی کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں تو لوکیشن یہاں پر کافی جو ہونٹیڈ ہے تو یہ بھی ہورر مکانوں میں سے ایک مکان آتا ہے جی تو یہی دیکھ لیں آپ یہاں پر بھی کافی جی بغری واقعات ہو چکے لوگوں کے ساتھ تو اس کا دیزائن دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی پرانا آپ کو لگ رہا ہوگا یہاں پر فصل والی زمین بھی کافی ہے لیکن لوگ کچھ اتنا زیادہ یہاں پر دھیان نہیں دیتے ہیں اپنی فصلوں پر کیونکہ رات کے وقت جس کی کام کرنے کی ڈیوٹی لگ جائے وہ کام کرتے ہی نہیں ہیں کہتے ہیں کہ میں نے یہ تو کرنے میں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جی بغریب یہاں پر خوڑے بغیرہ بن چکی ہیں تو یہ میں آپ کو اس کے اندر جا کے باہر سے آپ کو بھی دیکھانتا ہوں یہ اتنا ہورر مکان ماننا جاتا ہے کہ اس کے کے بارے میں میں آپ کو جتنا بھی بتا دوں بلکل کام ہے ان سب کے جو نقشے ہیں جو ڈیزائن ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے پرانے ڈیزائن ہیں اتنی خوفناک مارتے ہیں اس کا کوئی بھی والی وارث نہیں یہ بھی لیکن شوٹا سا مکان ہے جو بلکل ہی اکیلا کھڑا ہوا ہے ملز کے پرین کھڑا ملز کے پرین کھڑا ٹھیک دوستو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ ایسی لوکیشن پر کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں یہاں یہ لوگوں کا وہم ہوتا ہے یہاں واقعی میں یہ سچ ہے تو ہم انشاءاللہ آپ کے کمنٹ کا انتظار کریں گے تو یہ چھوٹی سی لوکیشن سے جو ہم نے آپ کو دکھا دی ہے تو انشاءاللہ تو ایسے مکان کے یا ایسے چیزوں کی ہم ہمیشہ خوج میں لگے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی اس کا سراخ ہمیں اگر ملتا ہے تو ہم انشاءاللہ آپ کو ضرور دکھائیں گے تو آج کی جو ہماری ویڈیو تھی جو لوکیشن تھی تو وہ بس آج کی اتنی تھی تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں میں شیئر کریے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ مولیے گا تو انشاءاللہ میں آپ کے لئے ایسے ایسے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے تو آج کے لئے بس اتنی کافی ہے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ آپ یہ لوکیشن کو ذیمہ رکھے گا تو ہم انشاءاللہ اور ساتھ کے ساتھ بیوڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے